شکر ادا کرتے ہیں اس لمحہ کے لئے جو آپ نے ہمیں موقع بکشا کہ ہم آپ تب کلام سیکھیں اور آپ پاکرو پوری جماعت کے جتنے بھی ہم سے جڑے ہوئے کلام سیکھنے کے لئے ہمارے سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سیکھیں اور پردر جی کے لئے جن کے پوری ٹیم ہمیں سکھا رہی ہیں خدا انہوں نے ان سب کو بڑی برکت دیجئے اور ہمارے لئے آسانیہ بنائے تاکہ ہم سنگ ناکھا لائیں اور دوسروں کو بھی اچھی طرح سے سکھا سکھیں یہ سب کچھ مانتے ہوں ترے بھی جیسے ہم سیکھیں امین امین اللہ two three ہمارے کے لئے میں پڑھ رہے تھے کریکٹ ایمان کیسے آتا ہے اور ہم نے سکھا ہ апہ ایمان آتا ہے ع gegangen کے سونے سے اور وچان کے دورہ سونے سے کریکٹ جی کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم وچن پڑتے ہیں لیکن ہم اس وچن کو سمجھتے نہیں کبھی کبھی ہم گانا بھی گاتے ہیں گیت بھی گاتے ہیں لیکن ہم وہ گیت گارے لیکن ہمیں اس وچن اس شبت کا ہمیں مطلب نہیں ایسا ہوتا ہے کئی بار ہم گانا باتے ہیں کیا رہا ہے کہ وہ بہت کیا رہا ہے کسی کا میک background noise ہے now is it okay yeah now it is better praise god okay کئی بار ہم وچن تو بولتے ہیں لیکن انڈسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں بولتے ہیں سمجھ کے ساتھ نہیں بولتے ہیں ہم سب وچن بولے جارے بولے جارے بولے جارے لیکن ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب ہم وچن کو جو بول رہے ہیں جب وہ میرے مو سے نکل رہا ہے تو اچھلی میں وہ وچن کیا کر رہا ہے کریکٹ دیکھو جیسے ابھی ہم اپنا فیزیکل ورلڈ کو ہم دیکھتے ہیں اوکی یہ جو دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں اوکی تو جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں جو سن سکتے ہیں وہ ہمارے لئے کیا ہے real ہے اصلیت ہے وہ اوکی جس طرح سے ہم ایک فیزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں ویسا ہی ایک spiritual ورلڈ بھی ہے لیکن ہمیں وہ اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہمیں اپنے five senses سے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے اوکی لیکن اگر ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے اپنے five senses سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کیا اس کا مطلب یہ ہے کی وہ exist نہیں کرتا ہے وہ اصل میں ہے ہی نہیں دیکھو جیسے ہم we live in this physical world ہم اس physical world میں رہتے ہیں دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں ان کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ہم اپنا natural senses use کر کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اوکی تو جو ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں وہ ہمارے لئے کیا ہے real ہے اسریت ہے اوکی لیکن اگر ہم spiritual world کو دیکھے روحانی دنیا جو ہے کیا ہاں اس کو real مارک سکتے ہیں کیونکہ ہم تو اس کو اپنے آگ سے دیکھ نہیں سکتے کریک لیکن حقہ یہ ہے کہ وہ ہے exist کرتا ہے جیسے ابھی ابھی مان لو آپ کے فون میں جو وای فائی ہے سگنل اوکی کیا آپ اس وای فائی کو دیکھ سکتے ہو وہ موبائل کا سگنل کو آپ دیکھ سکتے ہو آپ وہ فریکوینسی کو دیکھ سکتے ہو نہیں نہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے کریک ہم اس کو سگنل کو فریکوینسی کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن کیا میرے فون میں جو وہ بارز رہتا ہے جو ڈنڈی دکھاتا ہے اوپر میں نیٹوک کا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھے ہم گولتے کہ ہم سگنل ہے کریک ملکک but I can't actually see the frequency I can't see the signals just because ہم اس کو اپنے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ frequency کیا ہم یہ وشواس کرتے ہیں کہ frequency ہے ہی نہیں نہیں اس کا مطلب جو ہم اپنے آنکھ سے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ exist نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ فزیکل ورلد ہے اسی طرح سے ایک spiritual ورل بھی spiritual ورل بھی ہیں اور جب ہم اپنے مو سے شت بولتے ہیں تو یہ شت میں جو شت ہے جو پاوہ ہے وہ اس کے حساب سے کام کرنا شروع کرتا ہے اسی طرح سے کلاں بھی ہم سے کہتا ہے وچن ہم سے کہتا ہے کہ جب ہم ایشو کو پکارتے ہے تو وہ ہم بچاتا ہے رومانس 10 ورس 13 کو پڑے رومانس chapter 10 10 ورس 13 کیونکہ جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا جو کوئی خداون کا نام لے نام جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات salvation salvation ادھار کیونکہ تو ہر کوئی جو پربیو کا جو خداون کا نام لے تا ہے وہ خداون پا پا بائیبل میں خداون کا ڈفرین ڈفرین نیمز ہیں ڈفرین نیمز اور خداون اس نام کے انوسار کام کرتا ہے جیسے ابھی اگر ہم ایشو کو بلاتے ہے ایشو جو شفا دیتا ہے when i call jesus okay when i call jesus you are my healer جب ہم ایشو کو بلاتے ہے اور کہتے ایشو آپ میرے شفا دینے والو ہیں okay what do you say for healer جو شفا دیتا ہے شفا دہندہ okay now جب آپ جیسوس کو بولتے ہو when you call on jesus and you say jesus you are my deliverer آپ مجھے چھٹکارا دیتے ہو تو کیا کرتا ہے جب آپ jesus کو healer بولتے ہو تو وہ آپ کو heal کرتا ہے جب آپ جیسوس کو deliverer بلاتے ہو چھٹکارا دینے والے بلاتے جیسوس ایشو آپ میرے چھٹکارا دینے والے پربو ہے تو ایشو اس کے انوسار کرتا ہے وہ مجھے چھٹکارا دیتا ہے اسی طرح سے جب ہم خدا کو پکارتے ہیں جب ہم خدا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا آپ سب سے اونچے پربو ہیں آپ سب اونچے خدا ون ہیں جب ہم بولتے ہے jesus you are the most high god تو جب سے ہم ایشو کو پکارتے ہے jesus you are the most high god tab ایشو اس vachan کے anusar اس naam کے anusar سات چیزیں کرنا شروع کرتا ہے there are seven things that begins to happen in the spiritual realm according to this promise okay so یہ vachan یہ kalam کو آج ہم سیکھیں جو لکھا ہے psalms 57 psalms 57 verse 1 2 3 okay پڑو yeah مجھ پر رحم کر اے خدا مجھ پر رحم کر کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے میں تیرے پرو کے سایا میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتے گزر نہ جائیں میں خدا تالہ سے پریاد کروں گا خدا سے جو میری لیے سب کچھ کرتا ہے وہ میری نجات کے لیے اسمان سے بھیجے گا جب وہ مجھے نگل نا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا کو پریز گا گا یہاں پہ لکھا ہے میں انگلیش میں پڑھ کے بتاتی ہوں ورس نمبر 2 میں لکھا ہے I will cry unto God most high I will cry unto God most high unto God that performs all things for me تو جب ہم پرمیشور کو جب ہم خدا کو اس نام سے پکارتے ہے Jesus آپ سب سے خدا ہے You are the most high God تو اس نام کے انسا 7 things یہ سات چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے spiritual realm میں spiritual world میں روحانی دنیا میں سب سے پہلا جب ہم خدا کو بکارتے ہے اس کے نام سے اور ہم کہتے خدا آپ سب سے اونچے پرگول آپ سب اونچے خدا ہے سب سے پہلا چیز جو ہوتا ہے وہ یہ ہے that God performs on my behalf اس کا مطلب خدا مہ روحانی کام کرنا شروع کرتا ہے اوکی اس نے جو میرے لیے میری جیون کیلئے جو کچھ بھی کیا ہے اب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کیا کچھ ٹائم لگتا ہے بھائیویٹی پہ کام کرتا ہے جب وہ ہمارے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے ریزار ہمیشہ اور ہمیشہ سپرناچرال رہتا ہے کیا کام اس کی پہلا کام دوسرا دوسرا سکر ہمیشہ دوسرا دوسرا بھائیوٹ بھائیوٹ خدا چنین خدا چاہیوٹ جو میری لیے اس نے تیار کر رکھے ہے اس کو میری زندگی میں لے کر آتا ہے okay please write down these points yes sister you're right praise god so now when you are saying issue you're the best you're the best okay now what's happening as you're saying this understanding now when I'm saying issue you're the best you're the best the other thing activated in the spiritual realm is this issue for your life 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 you're the best you're the best in your life okay second sorry third he brings his plans to completion in my life okay he brings this plan to completion in my life iska matlab wo hamaare zindaki meh joh usnei apne plans ko apne yojna ko mere liye lekar aya hai usko sirf rakta hi nahin balkhi usko complete bhi karta hai praise ko kare jana ko kare jana ko okay lekin us wakht mehne apne apne dad ki baat ko maan kar mein bangalore aya okay iwakht so ki ishi iwakht wachan iwakht mary jini kan wachan تو اب جب میں ایشو کو کہنے لگی ایشو آپ سب سے مہان خدا ہے آپ سب سے انچے خدا ہے Jesus you are the most high God اب کیا ہوا اس نے اپنے plans کو میرے زندگی میں لہی کر آئے میں بینگلو رائی تیسرا ہے he brings his plans to completion in my life مجھے مجھے ایک فرینڈ میری اس کالج میں مجھے ایک دن وہ بیٹھ کر کچھ اپنے فون میں کچھ سن رہی تھی تو میں نے ان سے کچھ سن رہی ہو تم کچھ گانا سن رہی ہو مجھے بھی سننا ہے تو اس نے کہا نہیں میں گانایں تو نہیں سن رہی ہوں میں ایک تیچنگ سن رہی ہوں تم سننا چاہتی ہو تو سن سکتی ہو تو ایسے دہر دو کے فائل سنتے تو جب اس نے اپنا یہ فون مجھے دیہا میں اس تیچنگ کو سن رہی تھی اور یہ سیم تیچنگ کا جو برادر جانسن کا تیچنگ ہیں تو جب میں اس ٹیچنگ کو سن رہی تھی میں نے کبھی ویسا ٹیچنگ کو سنا نہیں ہے بچن کو کبھی ویسا سنا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے کیونکہ ہر بار مجھے جو سکھایا گیا تھا ہمیں جو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پرابلم کے بارے میں خداون کو بتانا ہے اس کے لئے دعا کرنی ہے ہمیں خداون کو بتانا ہے جیسے کہ خداون کو ہمارا پرابلم پتا ہی نہیں ہے اوکی اس وقت جب میں وہ وچن کو سن رہی تھی وہ ٹیچنگ کو سن رہی تھی اب جیسے میں سن رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ جو سکھا رہے ہیں یہ تو بالکل اپوزیٹ ہے جو آج تک میں نے سکھا ہے یہ ایک طرف تیارہ ہے کہ بیماری سے بات کرو پرابلم سے بات کرو لیکن ہم نے تو آج تک سکھا ہے کہ پرابلم کے بارے بات کرنا ہے بیماری کے بارے بات کرنا ہے دعا کرنی ہے پرابوسے اوکی تو میں اس ٹیچنگ کو مجھے بہت اچھا لگنے لگا تو میں نے اپنے اس فرینڈ کو کہا کہ کیا تم یہ ٹیچنگ مجھے میرے فور میں ٹرانسفور کر سکتی ہو اس نے کہا کہا کہ yes اور اس نے ٹرانسفور کر گیا اب میں جا کر اپنے ہسٹل میں سنتی گئی سنتی گئی وہ ٹیچنگ اور میرا مجھے بہت اچھا لگنے لگا اوکی میں روز سنتی گئی اس ٹیچنگ کو میرے سنی کھر میں وقت آئی کلاس تو اس نے کہا کہ دیکھ یہ ویکنڈ ساتڈے سندے کھر یہ جو پریچر ہے برادر جانسن جس کا ٹیچنگ میں نے تجھے دیا ہے وہ بینگلور آرہا ہے ایک دن کا پورا ریٹریت ہے تو کیوں نہیں آجا تو اٹینڈ کرنے کے لئے تو میں نے کہا اچھا ٹیچنگ میں آؤں گی لیکن میں گئی نہیں میں کچھ اپنے دوسرے کام میں بزی ہو گئی اوکی تو وہ چا میری کچھے ہر ویک کہتی تھی کہ تو آج 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 تو آئی اٹینڈ کرنے کے لئے پریمیٹنگ وہ برادر بھی آیا ہے آج پڑھا ہے اچھا سیکھنے کو ملے کا تو آج تو وہ مجھے ہمیشہ انویٹیشن دی تھی لیکن میں کبھی بھی اس کا انویٹیشن میں نے ایکسپ نے کے میں کبھی گئی نہیں پریمیٹنگ کے لئے اوکی تو یا لارڈ کا پلان تھا مجھے اس کے وچن کے ساتھ واقف کرانے کا جی بالکل اس کے وجے سے نے میرے کو بینڈور تک لے کے آیا اوکی اب اس نے میرے زندگی میں ایک ایسے انسان کو بھی بھی بھیجا کو اس نے بھیجا تاکہ وہ اس وچن کو مجھے دے سکے دکھا سکے اوکی اب کیا اس نے مجھے انویٹیشن بھی دیا میٹنگ میں ریٹریٹ میں آنے کے لئے یس لیکن کیا میں نے اس انویٹیشن کو ایکسپٹ کیا نہیں تو اگر خدا ان میرے زندگی میں اپنے پلان جو وہ میرے زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے اگر اس کو لے کر بھی آ جاؤ تو کیا میرا چوئیس بیسائیڈ کر سکتا ہے کی وہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا ہلو ہم لو کی چوئیس پورا کرنے کے لئے ہمارے چوئیس سید کرنے کے لئے اگر ہمارے زندگی میں مجھے آپ کووپریٹ کرنا ہے کیونکہ چوائس میرے پاس ہے تو جب ہم یہ وچان کو بولتے ہیں ایشو آپ سب سے مہان خدا ہے آپ سب سے اونچے خدا ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں اب ہم اس وچان کے ساتھ اپنے آپ کو اگری کر رہے ہیں I am cooperating with God now I am believing میں وشواس کر رہی ہوں کہ Lord آپ جو ہے Jesus You are the most high God آپ سب سے مہان خدا ہے اور میں وشواس کر کے اس وچان کو بول رہی ہوں تو اب جب میں وشواس کر رہی ہوں اس وچان پہ اب Jesus اس پلان کو کمپلیٹ کرتا ہے میری زندگی میں تو اس وقت جب مجھے انفیٹیشن ملا اور میں نے اس انفیٹیشن کو مجھے انفیٹیشن کو مجھے انفیٹیشن کو بولتی جا رہی تھی بولتی جا رہی تھی بولتی جا رہی تھی اور بشواس کر رہی تھی تو جب اس 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 میٹنگ پہ میں گئی نہیں ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے بولتی جا رہی تھی میرے ہوسٹل میں کونونٹ بھی تھا وہاں ایک چاپل میں پریر میٹنگ چل رہا تھا لینڈ سیزن کے ٹائم اور وہاں پہ وچان سکھانے کے لئے بردو جانسن آئے تھے تھی میں نہیں کہیں ادھر اوکی اس کا انفیٹیشن کر کے پریر میٹنگ اور ریٹریٹ اٹینڈ کرنے کے لئے لیکن لارڈ کے ساتھ جب میں اگری کی اس وچان کو بول کر لارڈ آپ سب سے مہانم خدا ہے اس نے رہا جانسن کو میرے کانونٹ میرے ہوسٹل میرے چاپل ہے وہاں وہ میرے پاس لے پر آیا وچان سکھانے رہی تھی 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 اکی تو اب جب میں نے اگری کیا اس وچان کے ساتھ اور اس وچان کے ساتھ میں اس کو کہنے لگی کہ خداون آپ سب سے مہان ہے آپ سب سے اوچے خدا ہے اب وہ اپنا plans کو میری زندگی میں کمپلیٹ کرنا شروع کیا رہی تھی رہی تھی چوتھا چیز کیا ہوتا چوتھا ہے ہی رہی تھی رہی تھی رہی تھی وہ مجھے وچھے وچھے رہی تھی رہی تھی ع场قہ رہی تھی حسنا بخشتہ ہے بخشتہ ہے رہی تھی جب کیونخ بخشتہ ہیں حسنا حسنا ع cela عنام عنام الگ عجوت تو جب ہم ایشو کو پکارتے ہیں اس نام سے چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے زندگی میں اینام لاتا ہے ہم اس کو خدا کی برکت کہ سکتے ہیں اس اینام کو یا آپ کو یہ برکت ہے برکت ہے برکت ہے برکت ہے برکت ہے جو خدا کی طرف سے ملتے ہیں برکت ہے آپvilہ چیز Solutions ýou چیز سکتے ہیں جب ہم سکول میں ہوتے ہیں گفت انام تو اگر اپنا پر فورمنس کہہ رہا ہے کہ دارا کہیں گے اور ارپیٹ کریں okay the fourth point is he rewards me مطلب خداون ہمیں انام دیتا ہے ہمیں انام نلتی ہے خداون کی اور سے okay ابھی مان لو جیسی کہ اگر آپ آفیس میں ہوں آپ کام کر رہے اپنا اچھا اگر آپ اچھا کام کر رہے تو آپ کو انام بھی ملتا ہے اچھے کام کے لیے ایسے عجر میں خدا مجھے اجار دیتا ہے اجار 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 is an appropriate word اگر اگر آپ آفیس میں آپ کو انام بھی ملتا ہے کچھ کام کرتے تو ہمیں اچھے کام کے لیے ہمیں انام ملتا ہے ریوارڈ ملتا ہے تو اسی طرح سے جب ہم ہیشور کو خداون کو اس نام سے پکارتے ہیں خداون ہماری زندگی میں ہمیں انام دیتا ہے ابھی ہم نے کچھ اچھے کام کی ہے اگر ہم نے ہمارا پرفارمنس اچھا رہا اوفیس میں سکول میں کالیج میں ہمیں انام ملتا ہے تو وہ ہے کیا میرے اچھے پرفارمنس کے لیے جب ہم نے اچھا کام کیا وہ انام ملا اور یہ انام کو کچھ لوگ ہمارے فیملی والوں نے دیکھا ہمارے فرنس نے دیکھا کمیونٹی ریلیٹیز والے لوگ نے دیکھا تو جب یہ جب یہ ریوارڈ ملتا ہے only few people can see it لیکن جب خدا کی اور سے ریوارڈ آتا ہے خدا کی اور سے جب ہمیں ایمان ملتا ہے تو وہ پوری دنیا کو نظر آتا ہے تو خداون میرا بھی مدد کرے گا ہمیں اس اٹیٹیوٹ سے help کرتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے ہم نے یہ مدد کیا ہے دوسروں کے لیے اب آپ مجھے اس کا ریوارڈ دو اب ہمارا جو اٹیٹیوٹ ہے وہ ایک service ایک servant کا heart کا جیسا اٹیٹیوٹ ہے یا پھر اب ہم demand کر رہے کی میں نے یہ کیا اسی کے لیے اب آپ مجھے دو 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 instruction communication oreng gek워 br Francisco مجھے دو مォ s echoes ڈیوٹ 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 ŚW اٹیوٹ ڈیوٹ 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 لیتے ہیں جو میں جو مدد کر رہی ہوں کیا وہ خداون کے فرم کیch وências سے کئے يوم یا پھر بلیئسنگ بانے کے انتنشن سے کئے بلیسنگ بانے کے انتنشن س urge تو میرا جو ہرٹ کنڈیشن ہے جو میرا attitude ہے جو میرا نیت ہے وہ کیا ہے اب میں مدد کر رہی ہوں میں اچھے کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اب بلیسنگز چاہیے اور اس لانگ ایسے ہمارا وہ اٹیٹیوٹ رہے گا اگر ہم ویسے نیت سے وچن پڑھیں گے اور وچن کے انوصار اگر ہم کام کریں گے اور ایسی نیت رکھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا لیکن جب ہم خدا کی وچن کو پڑھتے ہیں اس لئے میں دوسروں کے لیے آشیش کا قارن بننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اتنا آشیش دیا ہے کیونکہ آپ مجھ سے اتنا پرےم کرتے ہیں اس لئے میں اس پرےم کو دوسروں کے ساتھ باٹنا چاہتی ہوں اس لئے میں ان لوگوں کی مدد کر رہا ہوں مجھے بلیسنگز نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے مجھے سب کچھ دے دیا اب میرا جو نیت ہے اب میرا جو attitude ہے what is that وہ attitude اب blessings پہ ٹکا ہوا نہیں ہے اب میرا attitude Lord کے اوپر ہے I am doing it میں یہ کر رہی ہوں اس لئے کیونکہ کل کو مجھے ضرورت پڑا تو مجھے بھی ایسا ہی مدد ملے گا میں اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میں خدا ون سے praying کرتے ہیں اور جب Lord ہم لوگوں کا اس نیت کو دیکھتا ہے اس attitude کو دیکھتا ہے دیکھو جب آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہو یا پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہو کئی بار وہ سارے کام کے لیے آپ کو کچھ نہیں ملتا correct آپ کو کوئی reward نہیں ملتا لوگ آپ کو آپ کے اس service کو اس کام کو نظر انداز کر دیتے یہاں تک کہ بہت لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے exactly تو اب ان کو جس کو پتہ نہیں ہے جس نے یہ سب دیکھا نہیں ہے وہ سب اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ کو ان لوگوں کے طرف سے ریکیگنشن ملتا ہے ریوارڈ ملتا ہے نہیں 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 جس نے یہاں تکی رہتی ہے اب ہم ان کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں خداون میرا اٹیٹیوٹ کو دیکھ رہا ہے میری نیت کو دیکھ رہا ہے چاہے ہم دوسروں کی نظروں میں سے اگنورد ہو جائے نظر انداز ہو جائے چاہے وہ لوگ مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن خداون جو دیکھتا ہے وہ اس کام کا اس obedience کا اس وچن کا پالن کرنے کا ریوارڈ مجھے دیکھتا ہے اور صحیح سمائے پہ دیکھتا ہے اگر دیکھتا ہے اگر دیکھتا ہے اگر دیکھتا ہے تو جب وہ ریوارڈ ہے میری زندگی میں وہ ریوارڈ کو اب صرف میں ہی نہیں دیکھ پاتی ہوں میرا فیاملی ہی نہیں دیکھ پاتا ہے بلکہ پورا دنیا دیکھتا ہے بلکہ پورا دیکھتا ہے بلکہ پورا دیکھتا ہے جی جی بلکہ پورا دیکھتا ہے پورا اور بلکہ پورا آپ اتنے ٹائم کرسماٹک میں تھے آپ وچن سیخ رہے تھے سن رہے تھے لیکن آپ نے وچن کو اس طرح سے نہیں سیکھنا سیکھا کبھی لیکن آپ نے اس وچن کو سیکھنا شروع کیا بلکہ نہ تو مینی ٹائمز آپ پہ جاتے تھے ریٹریٹس کے لیے اکی یو وڈ کو یو وڈ پری این کم باک اکی اور یہ روٹین اکی اکی اُس ٹائم میں کیا آپ دوسروں کو جا کر وچن سمجھا رہے تھے سکھا رہے تھے بیماروں کو چنگا کر پا رہے تھے نہیں نہیں لیکن اب جب آپ وچن پر وشواس کرنا آپ نے شروع کیا سیکھنا شروع کیا کیا اب آپ اسی وچن کو لے کر دوسروں کو جا کر سکھا رہے ہو دوسروں کو جا کر سمجھا رہے ہو جو بیمار ہیں ان کو اس وچن کے دوارہ چنگائی دے رہے ہو رہے ہو یس تو یہ جو ریوار آتا ہے یہ جو پروموشن آتا ہے ہمارے لائف میں یہ پوری دنیا کو دکھتا ہے now everybody can see that correct correct your family members can see آپ کی گھر والے دیکھ سکتے ہیں آپ کی آفس والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے یہ وہی پرسن ہے جو کچھ سمجھ پہلے اس کا یہ confidence تھا ہی نہیں یہ تو اس طرح سے کبھی بات ہی نہیں کرتی دی are you understanding جی سیستو لیکن ہم جب reward نام کے پر جب ہم سوچتے ہیں ہم کیا ہمارے من میں کیا آتا ہے کی Lord اگر مجھے reward کرے گا تو مجھے promotion دے گا مجھے job میں بڑھتری دے گا increase دے گا مجھے you know بڑی گاڑی دے گا ہم یہ imagine کرتے ہیں reward کو we consider those things as reward exactly okay but not necessarily God will give us those things as a reward he will exalt me in front of those places in front of those people where I had been put to shame that's the reward thanks God amen he will exalt me in front of those same people where I had been put to shame so ye reward joh lord ki or se a ta in front of he will material he not material he spiritual he now you become to grow in your wisdom now you understanding and wisdom have you not not learn but others are taught and your spiritual growth that's your reward praise God praise God we always think it will come to yourself if you give money and if you can financially help Lord will financially help come on that's how we but now when we talk about and the بات کرتے ہیں اور وچن کے نسار بولتے ہیں کی خداون you are the most high god آپ سب سے مہان خدا ہیں جب ہم اس وشواس کرنا شروع کرتے ہیں the fourth thing جو چوتھا چیز شروع ہوتا وہ یہ ہے the lord rewards me خداون مجھے انام دیتا ہے are you understanding yes now what is the fifth thing okay he sends help from heaven وہ میری سہیتہ سوارگ سے کرتا ہے he sends help from heaven ہے جی okay تو جب میں خداون کو بلاتی ہوں اس نام سے you are the most high god Pishu اب تب سے مہان خدا ہے اب پانچوہ چیز جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کی اب Pishu میرے لیے سوارگ سے مدد بھیجتا ہوں do we all need help ہم سب لوگوں کو سہیتہ چاہیے yes یا پھر ہم اپنے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں نہیں we need help ہم سب yes ہم سب لوگوں کو سہیتہ چاہیے okay مدد چاہیے تو اگر ہم لوگوں کو مدد چاہیے تو مدد اگر خداون کی اور سے یہ دنیا کے یہ دونوں میں سے بیٹر کون سا ہے سوارگ سے سہیتہ آنا بیٹر ہے یا پھر دنیا کی اور سے سہیتہ آنا بیٹر ہے دنیا کی اور سہیتہ ہے okay listen to my question once again ہم سب لوگوں کو help چاہیے correct correct okay اگر ہم سب لوگوں کو help چاہیے تو یہ help اگر ہمیں سوارگ سے ملے heaven سے ملے کیا وہ help better رہے گا یا پھر دنیا کی اور سے ملا ہوا help better رہے گا from heaven سے heaven سے کیونکہ اگر ہم دنیا کی اور سے دنیا کی اور سے مدد کی امید کریں گے اور اس پر depend کریں گے دنیا آپ کو disappoint کرے گا what is the meaning of disappoint what do you say for disappoint in Hindi nirash nirash okay when you expect help from others جب آپ دوسروں کی اور سے help expect کر دے رہے there will always be disappointment کیونکہ آپ جسے میں نے امید کی ہے مدد کی اس نے میرے امیدوں پہ کھارا نہیں ہوتا رہا ہے اب میں کیا ہو گئی ہوں nirash ہو گئی تو help اگر مدد خداون کی اور سے آئے تو کیا خداون nirash کبھی کرتا نہیں 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 تو جب ہم خداون کو بھرکاتے ہیں اس نام سے وہ ہمیں سورک سے مدد ہیشتا ہے بھرکاتے ہیں آپ کو مثال دیکھتی ہی ایک بار میں گھر باپس لڑ رہی ہی وکے اور سڈنلی اکنی زور بارش شروع ہو گئی تھی بارش بارش بات تایم سے چل رہا تھا اور روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا نہ ہی کوئی ترانسپورت آویلبل تھا کچھ بھی آویلبل لہی تھا اس دن نہ کچھ بھی میں گھر نہیں جا پا رہی کی میں روڈ پہ ہٹکی ہوئی تو اب لیٹ بھی ہو رہا ہے مجھے گھر بھی پاچھنی ہے it was almost about 11 11.30 اور میں کھڑی ہوں اکیلے روڈ پہ اور میں کھڑی ہوں اب میں کیا کروں پبھی لڑ what do I do then I remember this scripture Jesus you are the most high Lord okay Psalms 57 verse 2 and thank God you know جب آپ اس situation میں رہتے ہو and you are relying on the Holy Spirit and you are saying Lord مجھے نہیں بتا کیا کرنا آپ مجھے بتا the Holy Spirit will always come to a help Pavitra Atma ہمیشا ہماری مدد کے لیے آتا ہے جب ہم اس کو پکارتے okay تو اب یہ وچن میں بولنے لگی Jesus you are the most high God Jesus you are the most high God okay اور میں جیسے اس وچن کو بولتی جا رہی ہوں okay اب میں imagine کر رہی ہوں کہ میرا جو مدد ہے جو مجھے مدد چاہیے وہ مدد آگیا ہے heaven سے سورج سے آگیا ہے میری ساہیتہ آگئی ہے سورج سے ام پریز گوڈ اور رجویس کر رہی ساڑھے گیارہ پچے ایک آدمی نے یہ روڈ پہ باری شوی ہے بہت زور کی ام سنڈ تو جیسے میں بچن بولتی گئی بولتی گئی دس منٹ میں ایسا یہ بچن بول رہی تھی اور ای مجنی میں ایمیجن کر رہی تھی میرا مدد آکے آکے جیسی آپ نے کسی کو بلیس کیا دس منٹ کے بار ایک اوٹ رکھ اوٹ رکھ اوٹ 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 میرے سامنے میں کھڑا اور وہ کہتا ہے مادم آپ کو کہاں جانا آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اوٹ مینے اسے کھا اوٹ 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 چھوڑ دیتا اوٹ اوٹ کھوڑ دیتا کیا لارد آپ اپنا وچھن کا کتنا پکا ہے آپ جیسا آپ نے پرومیس کیا آپ ویسا ہی ہمارے لئے کرتے ہو اور آپ کھوڑ دیتا کھوڑ دیتا کھوڑ دیتا اور یہ میں نے ابھی اکسپیدیمس کیا کھوڑ اوٹ 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 کھوڑ کھوڑ اور میں اتنا خوش تھی میں اتنا excited تھی آپ imagine کھوڑ ساڑھے گیارہ بجے رات کو ٹرانسپورٹ نہیں اوٹ 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 جب یہ ٹرانسپورٹ آپ کو مل چاہتا ہے آپ کا خوشی کتنا ہوگا آپ ہوگا بیسی جویش پیش اوٹ 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 آپ کھوڑ رانت آپ ایسے ہوا کریک کریک آپ آپ کھوڑی کھوڑی آپ شیئر کروگے کریک 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 اوٹ میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا اوٹ 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 کروہ کروہ مل مل آپ کھوڑی 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 کرjo کھوڑی آپ کو کہاں جانا ہے تو میں نے اس کو ایڈریز دیا اس میں کہا آئیے بیٹھو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو میں تھانکو بول رہی تھی اس آٹو ڈرائیور کو بھائیا تھانکو آپ نے صحیح وقت پہ آیا میں نہ کھڑے ہوکے وہاں روڈ پہ میں دعا کر رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ لارڈ کسی کو تو آپ بھیج دو ہلپ کے لیے مجھے گھر پہنچنا ہے جب میں یہ شیز شیر کر رہی تھی اس آٹو ڈرائیور سے وہ کہنے لگا کہ میڈم یہ کیسا پریر ہے یہ اتنا جلدی دعا اثر کرتا ہے یہ آپ کا پراتنا کا اتتر اتنا جلدی آ جاتا ہے میں نے کہا بھائیا جب نا وچن پہ ہم وشواس کرتے ہیں اور اس کے انسار جب ہم کام کرتے ہیں وہ وچن ہمیشہ اور ہمیشہ پورا ہوتا ہے جب ہم اس پہ وشواس کرتے ہیں تو اس آٹو ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ میڈم آپ کا خدا تو آپ کا پراتنا کا تورانت اتتر دے دیا کیا میرا بھی پراتنا کا اتتر دے سکتا ہے تو میں نے کہا ضرور دے سکتا ہے اگر آپ اس پہ وشواس کرتے ہو تو تو اس نے کہا ہاں میڈم وشواس تو ہے تو اس وقت میں نے اس سے پوچھا اس آٹو ڈرائیور سے کی کیا چیز کے ہی آپ کو دعا کرنی ہے تو اس نے کہا میڈم قریب تین ہفتوں سے میرے شولڈر پہ اکی on his shoulder right side he had been experiencing اس کو بہت درد ہو رہا تھا اکی frozen شولڈر ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے اس کے جوڑوں میں اس کے شولڈر جوائنس میں بہت درد تھا اور وہ کہا ہے کہ میڈم تین ہفتوں سے میں دوای کھا رہا ہوں لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے اور خاص کر کے جب آٹو چلاتا ہوں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے درد برداشت نہیں ہوتا ہے کیونکہ he has to be driving نا وہ آٹو چلا رہا ہے دن بھر okay without any break so he's saying کہ وہ درد بہت بڑھ رہا ہے دوای بھی اثر نہیں کر رہی ہے کیا آپ دعا کر سکتے ہو اس کے لیے and میں نے کہا yes میں کر سکتی ہوں in fact میں اس کو میں نے اسے کہا بھےا in fact میں آپ کو نہ سکھاتے ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سیکھ جاؤنا تو اگلے کبار کچھ بھی اگر ایسا ہوا تو آپ اس کو فالو کرنا اور یہ ہمیشہ کام کریں گا so now اس کو اب میں نے Mark chapter 11 verse 22 23 سکھایا okay wow okay that's good okay اس کو میں نے سکھایا and میں نے اس کو چھوا تک نہیں I did not even touch him I was sitting میں سیٹ پہ بیٹھی تھی اور وہ گاڑی چاہتے تھے اور کاریب 45 منٹس کا ہمارا ریڈ تھا okay and اس 45 منٹس میں میں نے اس کو اپنا تیسٹیمنی شیر کیا you know what تیسٹیمنی جو میں وہاں پہ کھٹے کے کنفیس کر رہی تھی نا Psalms 57 verse 2 یہ تیسٹیمنی میں نے شیر کر رہی تھی یہ جو ابھی ہم نے چار پوائنٹس پڑھا نا اگر اگر میں یہ سارے چار پوائنٹس اس کو سمجھا رہی تھی کہ پتہ ایسے ہوتا ہے جب ہم اس پہ وشواس کرتے ہیں okay I taught him the first second third fourth point کی وہ ہمارے لئے پر فارم کرتا ہے ہم اپنے پلانس کو ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے اپنے پلانس کو پورا کرتا ہے ہماری زندگی میں ہمیں انام دیتا ہے اور سورگ سے سہایتہ بھیجتا ہے and then I told the auto driver کی پتہ ہے آپ کو نہ خدا نے میرے مدد کے لئے بھیجا okay so then he got so attentive okay اس نے کھا کی واہ یہ تو میں نے کبھی ایسا نہیں سنا ہے ایسے دواء ایسے دواء ایسا جلدی کام کرتا ہے ایسا تو میں نے نہیں سنا ہے تو میں نے کہا یہ کام کرے گا اگر آپ اس پر بھیجوان کریں تو اس کے بعد اس کو بھیجوان کریں مارک چپٹر 11 وز 22 23 and اس پر بھیجوان کریں آپ اس جو درد ہے یہ جو درد کا آتما جو آپ کو پریشان کر رہا ہے اب آپ اس کو کمید کرو اور دو آپ کے شریر سے نکل جانے کا اور یہ آپ کی پاک مانے گا کیونکہ اب جو آپ اس کو بول رہے ہو وہ آپ کے شب نہیں ہے بلکہ ایسا کے شب اور ایشا کے شب پر ہر شیطانی تاکت کو گھنا ٹیکنا پڑتا ہے ایسا 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 دیمونی spirit has to bow down before the spirit of the most high god okay so جب اس کو میں نے وہ سکھا in 5 minutes less than 5 minutes اس نے وہ وچان کو بولا اور وشوہ کیا اس کا جو تین ہفتے کا جو درد تھا it went off وہ بلکل چلا گیا وہ بلکل شنگا ہو گیا in less than 5 minutes so are you listening yes sister i'm i'm listening but it's you may be feeling so amazing like you know that happiness that thing is in your soul like god made you an instrument to share your word share his word with him yes yes to us wakt jab us ka you know pain chala gیا and all those things happened وہ bilkul changa ho gیا us ko main nai kaha ki you know bhaiya aap ne jo ye seekha hai na is ko aap her vakt jab aap esko yad karo ge or is pe viswaas kare kye sir ye vachan po bolo na aap har ki is saying ki actually me aap ko ek baat bata ho us nai mujhe ka ki aap to kudavan ko wuh bolo raha te ki kudavan aap sbse mahan hai sbse mahan khuda hai aur aap vishwaas kar rehet ki wuh aap ko svarg se madad phech ta ha actually aap kudavan nai mere svarg se madad ke leye bhecha kyunki ho mujhi dek raha ki me tne haktay se darp me ho aap ke dwara us nai mujhe is is bhimari se changa kard diya aap nai ho te to mujhe ye vachan ke baare me pata hi chalda kudavan 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 dhyaan dhe dhe humara focus kya mera madad mera parivaar koo madad mujhe mil raha ok focus kaa hain hume you اسی طرح سے ہم بھی دوسروں کے لیے بلیسن کا کارن بن سکے سمجھ میں آرہا ہے ابراہم کو خدا بلیس کیا ابراہم کو خدا بلیس کیا تاکی وہ دنیا کے لیے نیشن کے لیے بلیسن کا کارن بنے okay now that is the fifth thing okay so which is better خدا بلیس کی اور سے مدد لینا یا پھر دنیا کی اور سے خدا بلیس کی اور سے خدا بلیس کی اور سے جب ہم خدا بلیس کی اور سے مدد مانگتے ہیں اور اس پر depend کرتے ہیں help ہمیشہ آتا ہے اور ایسا help آتا ہے اس سے صرف میرا ہی help نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ help کے دوارا دوسروں کا بھی benefit ہوتا ہے دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے خدا بلیس کی اور مدد لیسی کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے ہم جو سوچ ہے وہ لیمیٹی ہے سیمیت ہے ہمارے ایکسپیرینس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیا دیکھتے ہم کیا سنتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو تھنکنگ ہے وہ اتنا ہی لیمیٹی ہے لیکن جب ہم اپنا تھنکنگ پو اپنا سوچ کو ہم بدلتے ہیں اور ایشو کے وچن کے انساار لے کر آتے ہیں اب ہمارا کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اب ہم اپنے حساب سے نہیں چل رہے ہیں اب ہم وچن کے انساار چل رہے ہیں اور جیسا ہم بچن خدا کا کلام ہم لوگوں کو پرومیس کرتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے are you understanding can I ask you a question yeah yeah it's just what you were saying that you have said to yourself one second sister are you using your headphones yes is it echoing yeah it is echoing there's a lot of disturbance let me put the other ones so she just called okay hello sister please go yeah yeah sister speak now okay okay Amir is a question بتایا تھا کہ آپ جب بارش میں udar پس گئی تھی اور کوئی نظر نہیں آرہا تھا اور یہ اوٹوالا آیا تھا تو اور اوٹوالا جب آیا تھا اور وہ کوئی درودر نہیں تھا تو آپ کو دھنی لگا تھا اوٹو میں بیٹھنے کے اس وقت بیٹھنے کے ساتھ اس وقت کوئی خوف کھونی آئے تھا آپ گئی اکی کوئی خوف میرے من سے میرے ردے سے بالکل چلا گیا تھا بیٹھنی کیونکہ جب میں کیونکہ جب میں میں بچان کو پڑھتی تھی اور میرا جو بچان پڑھنے کا بچان 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 I am the body of Christ Satan has no power over me پربو نے مجھے در کا آتما نہیں دیا بلکہ فریم کا آتما دیا ہے اقارڈنگ to 2 Timothy chapter 1 verse 7 تو وہ سوچ وہ خیال میرے من میں جیسے ہی آتا ہے جیسے ہی آتا ہے میں اپنا موت توران خول کے اس خیال کو میں جکڑ لیتی ہوں کیونکہ اگر اس کو میں نے allowed کیا وہ میرے اوپر کنٹرول لینا شروع کرے گا اس لئے وہ جیسے ہی خیال آتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ خیال خدا کی اور سے نہیں ہے it's an ungodly thought اب میں اس وچان کو لیتی ہوں اور امیدیٹلی اوپن موت اور امیدیٹلی اوپن موت ہمیں اوپن لاوٹ لیتی ہوں میری اوپنی پتہ ہے ہم نے یہ یہ دیسینی لے لیا تھا بیگنی شروعہ میں کہ اگر میں موت کو زور سے بولتی ہوں اور چاہے لوگ میرے آس پاس ہو مجھ سے کوئی فرک نہیں پڑتا ہے بکاتہ یکی بار لوگ ہم پرسپا کرے گا یا جاکی بار اکی لیکن میں اور وہ ایمباریشمنٹ کیا کہا ہے کہ وہ شرم ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کے سامنے کر جوڑ سے ہم وچان بولے تو اسے ہمیں شرمندگی ہوگی کمون وہ شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس وچان کو نہ بولے تو وہ اسے میں بہت پہلے ڈیلیور ہوئی تھی کیونکہ جو در سے جو میں گزری ہوں جو بانڈیج میں جو میں تھی در کا جو بانڈیج میں جو تھی اس بانڈیج نے مجھے بہت تڑپایا تھا اور میں نے ایک دیسیشن لے لیا تھا کہ اگر مجھے وچان کہنا ہے تو میں وچان کہوں گی اور سب سے سب سے ایمپورٹنٹ وچان جس نے مجھے اس سوچ سے اس در سے اس خیال سے آزادی دی آپ جان کی ہے جو خیال سے جلیسی چاہتر 2 verse 20 اس کو کھولے is sister Paul there no sister okay sister Manju is there okay no problem I will read it no problem okay I will read it I will read it in Hindi okay Galatians chapter 2 verse 20 okay this is what Paul is saying Paul is saying it is no longer I who live okay I am crucified with Christ it is no longer I who live but it is Christ who lives in me okay okay so if if I believe in this that the issue is living in me and I am not okay until you believe in this that you are alive you are living okay your focus will be on yourself you will start feeling shy now you will start feeling shy you will start feeling embarrassed you will start feeling embarrassed you will feel iba you will feel sharmindgi and all that okay کیونکہ آپ کا فوکس آپ کے اوپر ہے آپ کو کہیں گے میرے بارے لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا میرے بارے لیکن جب آپ اس وچن کو پڑھتے ہو یہاں پہ لکھا ہے کہ اب میں جیوید نہیں ہوں بلکہ مسیح جیوید ہے مجھ میں اس شریر میں اب میں جس جیوان کو جی رہا ہوں وہ وشواش پرتکہ ہے کہ پرمیشور کے اس پتر کے پرتی جو ایمان ہے جو مجھ سے پریم کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں جیوید نہیں ہوں بلکہ مسیح مجھ میں اندر جیوید ہے تو اگر میں بشواس کرتی ہوں کہ اب میں جیوید نہیں ہوں it is no longer i who live but christ who lives in me اب مسیح مجھ میں جیوید ہے تو میرا فوکس میرے اوپر رہے گا یا پھر مسیح کے اوپر رہے گا تو میرا فوکس میرے بارے کیا کہیں گے تیرے بارے کیا سوچیں گے اب لوگ میرے بارے تب ہی سوچیں گے تب ہی باتیں کریں گے جب میں جیوید ہوں اگر میں جیوید نہیں ہوں i am dead i am alive and the one who is living in me is no longer me but christ who is living in me اب میں تو ہوں ہی نہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کہتے کیا سوچتے کیا بولتے ہیں میرے بارے تو آپ میرا جو دھیان ہے وہ دوسرے کے اوپر ہے ہی نہیں کہ وہ میرے بارے کیا سوچیں گے اگر میں بچے زور سے بولوں یا دھیرے سے بولوں یا کچھ بھی کروں اب مجھے اس سے شرمندیدی نہیں ہوتی ہے کیونکہ مجھے یہ ست کے بتا ہے کہ لارڈ جو میں بول رہے ہوں وہ آپ کا بچے بول رہے ہوں اب میں جندہ نہیں ہوں آپ مجھ میں جیوید ہے اگر یہ لوگ ہس رہے ہیں اگر یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ میرے اگرنس نہیں بلکہ آپ جو میرے اندر ہے اس کی اگرنس بات کر دے ہم they're speaking not against me okay but okay جو اسیو میرے اندر ہے they're talking about him تو اب مجھے ان کے لیے ان کے اوپر غصہ آئے گا یا فکر ان کے اوپر دایا آئے گا sister دایا آئے گا دایا آئے گا okay اب دایا آئے گا تو میں تو زندہ ہی نہیں ہوں تو مجھے اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا now جب آپ اس وچن کو سمجھتے ہو and you start believing it اس پہ وشواس کرتے ہو now اب آپ کو کسی سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے چاہے لوگ آپ کو کچھ بھی بولے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا exactly تو وہ خوف اس وقت جب کوئی تھانی روڈ پہ okay وہ خوف جیسے وہ آٹو آیا you know طرنت جیسے وہ آٹو آیا میرا دھیان ہی نہیں گیا اس خوف کے اوپر okay کیونکہ میرا جو دھیان تھا وہ اس پہ تھا میرا مدد آگیا ہے سوارخ سے میرا مدد آگیا ہے سوارخ سے میرا مدد آگیا ہے سوارخ سے you know میرا اپنا اپنا من کو اپنے شبدوں کو اس وچن پہ اتنا ٹکا کے رکھا تھا کہ i was not allowing even a single thought okay جو در کا جو خوف کا thought ہے اس کو انتر کرنے کے لئے وہ خوف کے thoughts آ رہے تھے okay لیکن میں مو کھول کر بولتی نہیں وچن کو بولتی نہیں بولتی نہیں ایک اور اپنی تن مینٹس میں بولتی گئے۔ کیونکہ مجھے اُس اعلاو ہی نہیں کرنا تھا میرے من میں آنے کے لئے مجھے مرے اوپر کنٹرول لینے کے لئے اسی کے لئے میں نے اپنا موں کو چالو رکھا اور وچان بولتی گئے پیس خورت کہ سب کی جا سے آپ کو ہوگا ہے اور اس کی طرف اگر آپ کو جائے اور گا سایارا ہے اب آپ اس کو جا کر پرکٹیس کرو تو آپ کنت پرہا کر رہا ہے آپ اس kişi جمعید ہوگا ہے اور آپ کو وہ حیال بار بار ستا رہا ہے جب جب وہ حیال آتا ہے tick to open mouth and speak the word of god اپنا موت پول کر بچان کو بولا کہ این کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے تجانا جائے رہا ہے جو خدا کا کلام کیونکہ یہ کیسے وہ ستھوٹ کو جاکڑتا ہے اور ایشو کے اوبیڈینس میں لے کے آتا ہے آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا کریکٹ سیسٹر برینڈا رات پکل آپ پر تکر رہے تھے کہ آپ کو اتی تھی کھاوٹ ہو رہی تھی خیال آرہے تھے کہ آپ کا باڈی کمزور ہے لیکن آپ نے کیا کیا جی ریمائے چاکٹر 31 ورس 25 کو کھولا اور اس کو بڑھتی گئی آئیے ٹو کھولا اور اس کا بڑھتی گئی ہاں کریکٹ تو اب وہ جو سانس کھالت اہرہ تھے ک چلی گئی ہی ریمائے کی خیال آہ Ditہ start to take control over you اور laboratories Strikeنا رہی زمان میں واپلی aimeی آپ کو اس کو وقت بہتھک ہے آئیے ہاں اچھتا تو سانس کا وقت بہت رہا ہے bi Alpha مشکلومے آئیٰ وقت بہتا ہے کر رہا ہے اب آپ وچن کے دوارا اپنے موں سے وچن کو بول کر بار بار آپ اس سوچ کو اس وچار کو اب آپ control کر رہے اور ورڈ کے وچن کے obedience میں اس کے آگیا کا پالن کرنے میں اس کو لے کر آہے اکی sixth point sixth thing what is your sixth point he saves me from slanderers and reproachers اس کو میں ہندی میں بتاتی ہوں slanderers and reproachers i'll explain okay وہ میری سہیتہ سوٹ سے کرتا ہے correct? correct اور وہ مجھ کو بچا لیتا ہے جو لوگ مجھ کو ستایا کرتے ہیں وہ ان کو حراتا ہے you know what is the meaning of slanderer okay جو آپ کے against میں غلط بات کرتا ہے false جو چیت سچ نہیں جو آپ کے خلاب جھوٹ کہتا ہے جو لوگ ہمارے خلاب جھوٹ بولتے ہیں okay غلط afwai 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 that is called a slanderer reproachers کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیں نیچا دکھاتے ہیں ہمیں ہمیں ڈسپروو کرتے ہیں ہمیں ڈسپوائن کرتے ہیں ہمیں تو وچان کے انسار جب ہم خداون کو اسیو ہم سب سے مہان خدا ہے سب سے موچا خدا ہے جب ہم اس کو اس نام سے پکارتے ہیں تو six thing جو شروع ہوتا ہے spiritual realm جو activate ہوتا ہے وہ یہ ہے اب lord ہم لوگوں کو ان لوگوں سے جو ہمیں ستاتے ہیں جو ہمارے بارے غلط afwai جو ہمیں نیچا دکھاتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں اپنے شبتوں سے وہ ان کو خدا ہے ان لوگوں سے ہمیں بچاتا ہے ہمارے زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں بہت آتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں کب کھون کھڑا ہو کے ہمارے اگینسٹ میں بات کرے ہم زائیت کبھی ہم جسے اسپیکت میں کرتے ہیں وہ لوگی ہمارے اگینسٹ میں بات کر رہے ہیں کریک کریک ہمارے تو ان لوگوں سے خدا ہمیں بچاتا ہے جب ہم پر بشواز کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں خدا ہمارے سب سے مہان خدا ہے jesus you are the most high god when i believe that and i confess it out of my mouth jesus you are the most high god he saves me from slanderers and reproachers slanderers are the people who blames you which is you said who lost against you slanderer ka matlab hai person who speaks false things against us who speaks false things against us okay 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 reproaches reproaches ka matlab hai yep one second praise god reproaches ka matlab hoota sister joh hamari gantiyan ڈھون ta who finds fault in me joh hamper galat ilzam lagata joh hamare kamio ko hamare khamiyong ko joh khushtar hai okay yep so un logon se khudawan hume bachate hai okay ہمارے کام وہ ریپورٹ سب میں نے بھیجے جیسے میں نے ریپورٹ کو بھیجا next day مجھے ایمیل آتا ہے اسی ایک کلیگ سے یہ جو تم نے کیا ہے وہ سب غلط ہے تم نے برابر سے کام نہیں کیا جتنا بھی فالس اقسیشن سے it all began to come اس نے میل پر لکھا اور اس نے میرے بوس کو بھی میل پر میرے بوس کو بھی جب میں نے اس میل کو پڑا آئی بگان تو فیل ویری بید مجھے بہت بورا لگا مجھے بورا لگا کہ میں نے رات جگھ کر اتنی محنت کی آئیم ڈبل چکیا میری کوئی گلتی بھی نہیں لیکن یہ کیوں مجھے ایسے بلیم کر رہے ہیں آئیم 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 اور میرے بوس کو بھی اس نے آئیم آئیم اب میرا بوس مجھے سوال کرے گا کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور اب میں سوچنے لگی اب میں کیا جواب دوں گی کیا جسٹیفائی کروں میں کیسے اپنے آپ کو صحیح ثابت کروں اور میں رو رہی تھی میں سوچ رہی ہوتی میں سوچ رہی ہوتی کیا کروں تو جیسے میں رو رہی تھی بجے یہ وچان یاد آیا اور میں بگان تو کنفیس جیسے آپ کی وچان کے نصار یہاں پر لکھا ہے کہ جب میں آپ کو اس نام سے پکارتی ہوں تو آپ مجھے ان سب لوگوں سے ایسے لوگوں سے آپ مجھے بچاتے ہو اوکے تو جب میں یہ وچان کو کہتی گئی اوکے نیکس دی مجھے میٹنگ میں جانا تھا میرے بوس کے ساتھ اور یہ کلی کے ساتھ ہم تینوں میٹنگ میں بیٹھے اب میں سوچ رہی ہوں کی میں کیا بولو اپنے دیفنس میں اب میں کیا سب کیسے سمجھاؤ کی میری گلتی نہیں ہے ہم تینوں بیٹھے گے تو میرا کلیگ سٹاٹ کیا مجھ پر الزام لگانا اور وہ کہنے لگا کہ ہمیشہ ایسے کرتی ہے ایسے ویسے وہ سب پچھ چلتا گیا میرے بوس چپ ہو کر سن رہے تھے میں بھی چپ ہو کر سن رہی تھی اور میں سوچ گئی کہ اب میں کیا کروں وہ جیسے خیال میرے من میں آیا میں نے تورنت اپنا موک کھولا اور میں کہتی گئی جیسے آپ نے مجھے ان سب لوگوں سے بچا لیا میں صرف یہ وچن کو کہہ رہی تھی جیسے کہتے گئے کہتے گئی مجھے لگا اب میرا بوس مجھ سے سوال کرے گا انفاق میرے بوس مجھ سے ایک ہی سوال نے کیا الٹا اس نے میرے ڈیفنس میں میرے کلیگز کے ساتھ اس کلی کے ساتھ بات کی اور اسے کہا کہ اس اس ریپورٹ میں کچھ گڑ بڑ نہیں ہے اس نے سب کام اپنا ٹھیک سے کیا ہے اور یہ جو تمہیں گلتیاں دکھ رہی ہے وہ سسٹم ایرر کے وجہ سے ہے اس نے کچھ کیا نہیں ہے اس کی گلتی نہیں ہے تو اس پہ الزام مت لگاؤ اگر کچھ خلیریفیکیشن رہتا ہے تو آپ انگلی اٹھانے کے پہلے آپ جا کر پہلے اس وقتی سے خلیریفائی کرو پوچھ لو کی کیا گلتی ہے اس کے بعد تو اس وقت جب میں یہ سارا چیز کو میں وٹنس کر رہی تھی میں کہہ رہی تھی لارڈ آپ آپ کا وچھن کتنا سچ ہے آپ کہتے ہو کہ آپ ان لوگوں سے آپ مجھے بچاؤ گے جو میرے ویروت گلت بات کرتا ہے جو گلت الزام لگا اور ویسا ہی کیا جب میں نے آپ کے وچھن کے ساتھ کوپرے کیا جب آپ کے وچھن پر وشواس کیا سمجھ میں آرہا ہے آپ کو اپنے زبان سے آپ اس کو گول رہے ہو اب جیسے آپ اس کے وشواس کر رہے ہو آپ اس کو امیجن کر رہے ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے لارڈ آپ میرے لئے مدد بھیج رہا ہے اب وہی بوس جس سے میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کیا جواب دوں اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں اب وہ ہی میرے فیور میں بات کر رہا ہے do you understand how things begins to change when you operate according to the principles of the word of god hello hello sister i'm listening hello yes yes مسی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں ایک ٹیچر ہے ایک ٹیچر اس کلاس میں بچے ہیں ایک بچہ بدماشی کرتا ہے بدماشی کرتا ہے اور کیوں کہ اب اس بچے نے بدماشی کیے اب ٹیچر اس کو کیا کرے گی پنش کرے گی پنش کرے گی اب ٹیچر اس کو پنش کرے گی لیکن اب ٹیچر اس بچے کے اوپر دیا کرتی ہے پنش کرتی ہے اب اس کے اوپر دیا کرتی ہے اور اس کو وہ پنشمنٹ نہیں دیتی ہے تو مستی دیا کب کرتے ہیں دیا تب ہوتا ہے جب مجھے جو سزا ملنی چاہیے وہ سزا مجھے ملتی نہیں ہے اس سزاگ کو خدا ماف کر دیتا ہے تب اس کو دیا کہتے ہیں مجھے جو کام کیا ہے اس کے وجہ سے مجھے پنشمنٹ ملنا ہے میرے پاپوں کے وجہ سے مجھے نرک پے جانا ہے لیکن خداوان نے مجھ پر دیا کی اس نے میرے اس نے اپنی دیا کے وجہ سے اس نے میرا پنشمنٹ کو کیا اور نرک میں نہیں پھیجا بالکی سورگ کی اور سورگ میں انٹری دیا جب ہم اس کو ایشو تو مہان خدا ہے جب ہم اس کو اس نام سے پکارتا ہے ہمیں دیا ملتی ہے جو ہم کرتے ہیں جو ہم نے جیسے بھی مان لو ہم نے کچھ unknowingly جان بوجھ کر you know sometimes we know that I am not supposed to speak fear I am not supposed to مجھے پتا ہے کی مجھے وچن کے نسار ہم نے سیکھا ہے کی مجھے دوسروں سے نفرات نہیں کرنا ہے دوسروں سے پریم کرنا ہے محبت کرنا ہے شما کرنا ہے لیکن کئی بار ہم جان پوچھ کر ہم اب اس پریشر میں آ جاتے ہیں and we do the opposite ہم اس کو الٹا کرتے ہیں okay تو اب کیا اب لارڈ ہمارے اپر دیا کرتا ہے He gives us another chance وہ مسیح ہم پر دیا کرتا ہے ہمیں موقا دیتا ہے چلو اس کو بھول جاؤ شما کرو اور چلو آنگے بڑھو are you understanding yes sister okay خدابان ہمیں دیا دیتا ہے اس وقت but for me to be able to come out of this destruction and to change my direction do i need the truth of god's word yes i need the truth yes تو جب ہم اس نام سے issue کو پکارتے ہیں issue ہم میں اپنا سچائے اپنا وچان کی اور لے کر جاتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس جھوٹ پر تم اب تک وشواس کر رہی ہوں شیطان کا یہ جھوٹ ہے دیکھو اس ایریا میں میں نے تمہارے لیے already کر کے رکھا ہے یہ رہا اس کا promise he starts showing you the truth اب جیسے جیسے آپ کو وہ truth کا knowledge ملتا ہے اس کا understanding ملتا ہے اب آپ کا جو جھوٹ پر جو وشواس ہے وہ اس کا پکڑ اب چھوٹ رہا ہے اور اب آپ ستی پر سچائی پر وشواس کر رہے ہو اور اب یہ سچائی آپ کو مکتی دے رہا ہے آپ کو چھوٹکارہ آپ کو آزادی دے رہا ہے مہم okay yes اس کے بعد کیا ہے بلیسی 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 شیل follow me all the days of my life ملتا ہے بلیسی جو ہے آشیش جو ہے دیا سچائی اور پریم اور آشیش یہ ہمیشہ اور ہمیشہ میری میری زندگی کا پیچھا کریں گے okay آپ آپ کبھی دھوپ میں نکلی ہے سیسٹر برندا yes سیسٹر جب آپ دھوپ میں نکلتے ہو آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آتا ہے مرے ساتھ آپ کا آپ کا شیل ایک ایک سیسٹر برندا آتا ہے جی آتا ہے آپ کی پرچھائی آتی ہے آپ کے ساتھ جی جی آتی ہے okay تو جب آپ کی پرچھائی آپ کے ساتھ آتی ہے تو کیا آپ اس پرچھائی کو کہہ سکتے ہو کہ آج نہیں آنا میرے ساتھ آج بہت دھوپ ہے تجھے تکلیف ہوگی آج تُو گھر پہ رہنا نو نائن okay کیا آپ اپنے پرچھائی کو کبھی بھی کہہ سکتے ہو کہ آج آپ چھٹی لے لو آج آپ بریک لے لو آپ بچپن سے میرے ساتھ چل رہے ہو نہیں 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 اگر آپ بولو گے بھی تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا exactly کیونکہ آپ جان جا جاؤ گے آپ کا شادو آپ کا فولو کرے گا اسی طرح سے جب ہم اس وچن پر وشواس کرتے ہیں تو خداون کا دیا خداون کی سچائی خداون کا بلیسنگ میرے زندگی میرے it begins to فولو می وہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے میرے پرچھائی کے جیسے ہاں ہم چاہے بھی تو اس کو روک نہیں سکتے because now جب ہم اس پر وشواس کر رہے ہیں اور وشواس سے ہم کہہ رہے ہیں لارڈ جیسوس you are the most high god آپ سب سے مہان خدا ہو اب کیا ہو رہا ہے اب لارڈ یہ سارا جو اس کا جو دیا ہے اس کا سچائی ہے اس کا جو بلیسنگ ہے وہ سب میرے زندگی میں آرہا ہو بلیسنگ 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 سارے ایش و آرام ہیں اس کو دیکھتے ہو آپ کیا بولتے ہو اس پرسن ہے سو میری ایش و آرام اس لائف اس کے زندگی میں کتنے آشیش ہیں تو ابھی ان سارے چیزوں کو جو آپ نے دیکھا گھر، گاڑی، برنگلا سارے ایش و آرام اس کو آپ دیکھ کر آپ نے کیا کہا یہ سارے بلسیم ہیں کریک کریک یس وچن کے انوساط جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں the physical, the material things that is not called وہ سارے چیزوں کو ہم بلسیم نہیں کہتے ہیں that is not blessings but that is actually the fruit of the blessing blessing is the root وہ جڑ ہے آشیش جو ہے وہ جڑ ہے جس سے یہ سارے فل آئے ہیں okay are you understanding yeah blessing is the root yes blessing is the root and all the other things that you see with your physical eyes those are the fruit جو آپ اپنے natural senses جو آپ دیکھتے ہو okay جو گھر، گاڑی، برنگلا یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو okay with your natural senses یہ اس کا فل ہے blessing کا okay اسی کے لئے آپ دیکھو Lord نے Abraham کو blessing کیا blessing دیا okay blessed blessed کا مطلب ہوتا ہے blessed کا مطلب ہوتا ہے empowered by God to succeed مطلب خداون کا جو power ہے جو empowerment ہے اس کا ability مجھے دیا جاتا ہے تاکہ میں ہر کام میں سفل گئیں اسی کے لئے آپ دیکھو وچن میں لکھا ہے خدا نے David کو bless کیا God blessed David God blessed Joseph are you understanding yes yes so blessing is the root and all the other things جو آپ دیکھتے ہو that's the result وہ اس کا fruit ہے okay اگر blessing نہیں ہے تو fruit بھی نہیں آئے گا کیونکہ جڑ ہی نہیں ہے تو فل بھی کہاں سے جائے گا exactly okay تو جب آپ Jesus کو اس نام سے پکارتے ہو یہ ساتھ چیز جو ابھی آپ نے سکھا ہے یہ تورنت instantly یہ کام کرنا یہ اپٹیویٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے پکارتے ہو 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 چیز پکارتے ہو پکارتے ہو پکارتے ہو جب دیویت ریز کہاں سے پکارتے ہو پکارتے ہو آپ نے پوائنس دیا ہے یہ ایوان سکھاتا ہے جب ہم نے کمیٹمنٹ کیا ہے ہم بیٹھ کے بیبل ہم سٹری کریں گے اور یسو کے اور نزدیک جائیں گے یہ ایک گولڈن ورڈس ہے جو ہمیں سمجھنا کہ جس ليڈرست دیا ہے اگر ہم دیکھیں گےortun ہم سب سے بہت ہاں گے ہم سب میں cam ثبpee فرش کام کھی لیے یونی آہک safest کام ہے اور جو بھی سوچے آرہے ہیں تو اس کے لئے یہ ورس اور جو یہ 7 پوائنٹ ہے یہ ہم سب کو ہلپ کر سکتا ہے کہ ہم اپنے پرائیورٹیز کدھر رکھیں ہمیں کس چیز پر پرائیورٹی دینا ہے کہ اگر ہم اگر ہم یسو پر پورا ایمان رکھے ہم یہ سات بچنوں پر جو سات پوائنٹ ہے اور یہ تین بچنوں پر ہم اس پر کوہ من الح capturing تو ہے اور باقی جو ہمارے زندگی کے جو بھی گھر کے کام ہے وہ جو آتمتیکلی اوپر والا کود ہی دخ رہے ہیں وہ ہمیں سکھائے گا ہمیں سکھائیں گے ہوگا ہمیں سکھتہی کریں گے سکھ اگر ہمیں چیز پیارے گا یا اسی کے لئے ہمیں سکشان کو سمجھ بہت ثمانی سکتہ ہے جب ہم اس سے سکتہ ہے جب ہم اس کو کنفیس کرتے ہیں اب بہت خرق ہے اب بہت خرق ہے اب بہت خرق ہے اب بہت خرق ہے خرق ہے جب ہم اس کو کنفیدنس بھی تمارے میں یہ ڈیانہ دوم ہے لکہ sinceٹ ہاں ا Kesتہ سچتہ اللہ تعانیٰ مجمانی نے کسی��서 چینی زمن ح Melbourne جسل FDA جس البریب کوئی کل 심 descendants من passtر لذر ان کے داخل شیل کی نا دول لیگ Haus کیکہ آپ کیا آپ اس کو ایک دوتے کی طرح رٹھتے جاتے بولتے جاتے لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کی actually spiritual realm میں روحانی دنیا میں کیا کیا چیز ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اس وچان کے دوارہ نہیں نہیں معلوم ہوتے اس کے مطلب جتنے بھی سننے والے ہیں اور جو بھی اندردو جو اندردو جو اندردو نہیں کنیکٹ پائے تو یہ جو تین میرے لئے تو ایک گولڈن ورس ہے کلام کے ہر ورس ہے گولڈن ورس ہے برد جب تک ہم اس کو سمجھ نیپال یہ بہت ایزی طریقہ ہے کہ you can you know ایزی آسان شبدوں میں ہیں کہ ہم یہ سیون پوائنٹ اور یہ تین جو ورس ہمارے کلام میں جو خداوان نے دیے اگر ہم ان کو سمجھے تو جو بھی مشکل جو بھی سوچے سے گزر رہے ہیں لوگ یہ اور لائف اور ہم سب کو کتنا چینج کتنا کانفرنس دلا سکتا ہے تو یہ اس کے لئے آج کا جو پوائنٹ ہے یہی ہے کتنا سارے دوست تھے میرے جو سب سے کال کر رہے تھے اور میں ان کو سمجھا نہیں پا رہی تھی سیسٹر فلوریٹا کہ آپ فوکس ان پر نہیں کر آپ یقین کیوں نہیں کریں انہوں نے کلام سنایا بول بھی رہے کہ یہ سو ہے مجھے سمجھا نہیں آرہا تھا مجھے سمجھا نہیں آرہا تھا آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے مجھے سمجھا نہیں آرہا تھا کہ آپ بطا رہے کہ اتنے سارے ہیں بہت یہ اتنے سارے چیزیں مجھے نیچے کر رہی ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں بہت ساتھ ساتھ وہ ریبل بھی ہو رہے ہیں کہ ایک کے فیملی میں کچھ پرابلم آ گیا ہے تو وہ اس سے ریونج بھی لینے جائے تو میں ان کو سمجھا رہی تھی ان چیزوں پر نہیں فوکس کرو کہ ہمیں اسے جواب دینا ہے یا ہمیں مدد کرنا ہے لیوے تو گاڈ مطلب یہ سو پر چھوڑا وہ آپ کو نیچے نہیں گرائے گا جتنے بھی مسئلی پر جو بھی آرہے ہیں وہ شیطان کی چال ہے کیونکہ آپ آگے آ چکے یہ سو پر جوڑے تو وہ شیطان سے رہا نہیں جائے تو وہ جو سید آپ کے اندر ہے وہ چورانے آرہے ہیں یا ہاں تو مجھے ان کو explain نہیں کرنا آرہا تھا بات آج جو آپ نے جو seven points یہ three verses کے دیے ہیں so you know I can share it with them yes praise god and I need to study myself first yes yes and when you are studying جب آپ اس پہ آپ اس کو پڑھ رہے ہو آپ کو Holy Spirit practical understanding دے گا اس situation میں جو آپ ابھی آپ deal کر رہے ہو وہاں پہ کیسے اس کو apply کرنے جیسے مجھے کیسے situation میں میرے office کے situation میں میرے گھر کے situation میں وہ مجھے wisdom دیتا ہے اس وچن کے دوارہ اس کو کیسے apply کرنا ہے exactly jakie recommending anything else anybody who wants to share anything what is sister chris سیسٹر گریس آج کے جو کلام سیسٹر فلوریٹر جو سکھا رہی تھی اور جو سیون پوائنٹ سے آپ نے لکھے ان کو کچھ نوٹ کیے کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں مطلب سارے پوائنٹس نہیں سمجھ آئیں مطلب کیا نہیں سمجھ آرہا جو سسٹر برینا einsز Celine جو سوچ کر pequeña chose میں سوچ کریں سمجھ اور چکت bistر میں آپ سے چکے جیس ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہمار پریس کریں پیس شیعی vinی شهو تیوی خداوش کیلت زیاده ترهایی موسیقی موسیقی